بسم اللہ الرحیم بیٹ کانشیس کے لئے بھی زبردست ہے اور بچوں کی سب کی فیوریٹ ہے آج ہم بنا رہے ہیں آڑو چاٹ آڑو چاٹ بنانے کے لئے ہمیں کیا کیا چاہیے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں سب سے پہلے میں نے 1 کےجی آڑو لیے اور میں نے ان کو اچھی طرح واش کیا اور پھر میں نے اس طرح کیوس پہ کٹ لیے then ہمیں چاہیے 1 and half table spoon sugar 1 table spoon lemon juice جو بھی میں نے فریشلی سکویز کیا ہے اور half tea spoon اس پہ جائے گا چاٹ مسالہ، half tea spoon کالی میرچ کٹی ہوئی اور half tea spoon نمک تو چلیں بنانا شروع کرتے ہیں باول لیں گے اس میں سب سے پہلے ہم آڑو ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آوی ورز اس میں جائے گی شوگر بہت ہی زبردست اور مزے کی بنے گی اور اس کو آپ نے تھنڈا تھنڈا سرب کرنا ہے یہ مسالے جائیں گے نمک آلی میں چوچاٹ مسالہ لیمن جوس جائے گا اور ان سب کو اچھے سے ہم مکس کریں گے ویورز اگر ابھی تا قابل میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں ایزی اور شارٹ ریسپیز کے لیے آل ان وان بائی منازہ وکار کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ویورز ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچیں اچھی طرح مکس کریں گے اور اس کو ایک گھنٹے کے لیے فریج میں راکھ دیں گے تاکہ یہ اچھے سے تھنڈی ہو جائے دھن ہم سرف کریں گے ویورز یہ تھوڑے سے منٹ لیو ہیں چار پانچ ان کو بھی میں کٹ کر کے باریک آپ کے سامنے ڈالوں گی اس سے اس کا ٹیسٹ اور بھی ریفریشنگ ہو جائے گا بلکل باریک باریک آپ نے ڈالنے ہیں مکس کریں گے اچھے سے زبردست ہماری آڈو چاٹ بلکل ریڈی ہے آئی ہوپ آپ کو آج کی یہ سمر ریسپی ضرور پساند آئے گی لیجے ویورز زبردست ہماری آڈو چاٹ بلکل ریڈی ہے آئی ہوپ آپ کو ضرور پساند آئے گی تو لائک کرنا اور فرنڈز فرنڈز اینڈ فیملی میں شیئر کرنا بلکل بھی مت بولے گا اوکے دین اللہ حافظ